ہاں جی کیسے ہو دوستو تو آشے کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوگے اور اچھے سے اپنے منس کی تیاری کر رہے ہوگے تو ابھی یہ کوششن کافی بھی پوچھا جاتا ہے جب اگزام ہو جاتا ہے کہ پری کا ریزلٹ کب آئے گا اور ساتھ میں ہی منس کا اگزام کی ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے تو اگر ہم بات کر رہے ہیں ابی پی اس پیو کی تو اس کی لاسٹ یر بھی جو ہمارا پری کا ریزلٹ ہے وہ دس سے پندرہ سے بیس دن میں آ گیا تھا تو اس بار بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ دس نومبر سے پہلے دیکھنے کو مل جائے گا اور جو آپ کا منس کا اگزام ہے وہ آپ کا نومبر کے فورتھ ویک مطلب کہ نومبر کا جو لاسٹ ویک ہے اس میں ہی دیکھنے کو ملے گا تو اگزیکٹلی تو تب ہی بتایا جائے سکتا ہے جب تک اوفیشل نوٹیس آئے نہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم اس سے بات کریں تو پھر آپ کا تین سے پہلے دس نومبر سے پہلے آپ کا ریزلٹ اور وہ فورتھ ویک میں اگزام وہ تیہ ہے اور ساتھ میں آپ اگر گائیڈلی کے گائیڈلی سے کوئی بھی کورس لیتے ہو جیسے ان کا بھی کریس کورس آیا ہے یہ اپنے منس کے لیے تو اس میں آپ کو 12% کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اگر آپ میرا کوپن کورڈ لگائیں تو میرا کوپن کورڈ ہے RSH اگر آپ RSH لگاتے ہیں گائیڈلی کے کسی بھی کورس پہ تو آپ کو 12% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ وہ آویل کریں کیونکہ منس کے لیے آپ کو جہاں سے بھی جی اے ملے وہ آپ کو کر لینا چاہیے کیونکہ ابھی لاسٹ یئر اور لاسٹ کے ٹو یئر سے جانے جی اے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہ کہیں سے بھی پوچھ رہے ہیں کافی ڈیپ جا کے پوچھ رہے ہیں تو گائیڈلی جو ہے وہ ہی ڈیپ پہ ہی کام کرتا ہے وہ کافی ڈیپ لی جو جی اے جنرل آویرنس ہے وہ وہاں سے پیک کر کے لاتا ہے جو امپورٹنٹ ہے اور ساتھ میں ہی ان کا جو منس کا باقی کورس ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو آج کے لئے اسے اتنا ہی پھر ملتے رہیں گے یوسفل ویڈیو کے ساتھ لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دھنیبا